اسلام علیکم دوستوں ترکی شردو وعیس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید ارترول سردار ہم اس سانحے پر آپ کے گم میں برابر کے شریک ہیں انہیں تلاش کرنے اور سزا دینے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں سردار جاندار نے کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہیدوں سے ہمیں گہرہ صدمہ ہوا ہے ارترول سردار یہ سرحدی علاقہ ہے اس کی حفاظت نہ تو سلجوک سلطنت کے لیے اہم ہے اور نہ سلیبیوں کے لیے یہاں امن ہمیں اپنے ہی دم پر قیم کرنا ہوگا آلیار نے بھی اظہار خیال کیا ہم اس سرزمین پر اللہ رب العزت اززادل کا نظام کرنے کے لیے ہی تو آئے ہیں ہماری ریاست اپنی سرزمین کے ایک چپے سے بھی گافل نہیں انشاءاللہ سلطان علاودین کے قبات بہت جلد اس سرزمین پر اپنے عظیم لشکر کے ساتھ تشریف لائیں گے اور فتاہ کا پرچم لہرہ کر امن قیم کریں گے ارترل سردار کی بات سن کر سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا ہم سب اس مبارک دن کے منتظر ہیں انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں اس وقت چونوں کو ڈھوننا اور امن و امان قائم کرنا ہمارا فرض ہے ارترل سردار نے کہا جب تک وہ مبارک دن آتا ہے اپنے مذہب عزت اور مال کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے آرتک ساہم نے بھی اظہار خیال کیا گفتگو جاری تھی کہ دروازہ کھلا اور ارال اندر آ گیا اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سب کو سلام کیا کیا مجھے اجازت ہے آئے ارال سردار بیٹھیں سردار جاندار نے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر اپنی کھالی نشست پر بیٹھ گیا ارترل سردار بغور اس کی طرف دیکھ رہے تھے اس بات کو سب نے محسوس کیا تھا آپ کو بہت خوش آمدید ارترل صاحب شکریہ ارترل سردار نے مختصر کہا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا سردار جاندار نے اس کی طرف دیکھا بابا حضور کوئی خاص مسئلہ ہے ارال چونکا ارترل سردار کہتے ہیں کہ ان سرزمینوں پر امن قیم کرنا ہمارا فرض ہے اور ان ڈاکوں کو سبق سکھانا بھی میں چاہتا ہوں کہ تم اس معزز اور بہدرکائی سردار کے ساتھ متحد ہو کر رہو میں اس مقصد کے لیے واضح طور پر یہ پہلا قدم اٹھانا چاہتا ہوں وینس کو ہم سے پندرہ سو کالین چاہیے بہار سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کالین تیار کرنا آسان نہیں لیکن اگر دونوں قبائل کی خواتین ایک ہو جائیں تو اس کاروبار سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا سردار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارال کے لہجے میں حیرت تھی ہماری دوستی کی شروعات کے لیے میں کائی قبیلے کو اس کام کی پیشکش کرتا ہوں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اہم یہ نہیں کہ میں نے کیا کہا بلکہ اہم یہ ہے کہ ارترل سردار کیا کہتے ہیں سردار جاندار نے اپنی بات مکمل کر دی تو سب ارترل سردار کی طرف دیکھنے لگے ارال کے چہرے پر استیراب تھا جاندار صاحب سب سے پہلے تو آپ کی اس پیشکش نے ہمیں بہت عزت بکشی ہمارا ہمیشہ یہ ایمان رہا ہے کہ روزی روٹی اللہ رب العزت از زوزل کی طرف سے آتی ہے جو ان کا وسیلہ بنتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں آپ کی اس پیشکش کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے فیصلوں میں ان کا عمل دخل ہوگا ارترل سردار نے جواب دیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارترل صاحب ہمارے قبائل کی یہ امدہ روایات ہے مردوں کا اپنی عورتوں سے مشورہ کرنا امدہ بات ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ارترل سردار اور ان کے گھر والوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے آپ سوچ کر بتائیں کل دیکھتے ہیں سردار جاندار نے کہا شیدہ نہ رہ سکی کھانے کے بعد انہیں مہمانوں کے کھیمے میں پہنچا دیا گیا سردار جاندار نے ان کے آرام کا ہر طرح خیال رکھا تھا اس رات وہ چاہدار قبیلے کے مہمان تھے اپنے کھیمے میں آ کر ارترل سردار جاندار سردار کی پیشکش پر گور کرنے لگے کائی قبیلے کے لیے مشکل ترین وقت میں یہ پیشکش ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن مجھے ایک چیز کا تجسس ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش ہمارے قبیلے کو کیوں دی آئیما خاتون نے پوچھا یہاں اس ویڈیو کا اختدام کرتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ترکش اردو وئیس کو ضرور سبسکرائب کریں